موسیقی اتنا بڑا جشن ہو رہا ہے عشق آباد کی پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گی افتحار عارف صاحب بہت بڑا نام ہیں اردو ثقافت کا بھی صرف زبان کا یا شاعری کا نہیں بلکہ ایک تہذیب کی ایک نمائنگی کرتے ہیں تو یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں یہیں سے آپ کے خیالات جاننا چاہیں گے میرا سلام قبول کیجئے اور عباس تابش صاحب جہاں کہیں بھی ہیں وہ میرا شکریہ قبول کریں کہ انہوں نے میرے امتحان لینے کے طریقے بھی بہت ہیں کہ علم کی محفل میں عالموں کی گفتگو میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو بولایا جائے جسے خود کچھ نہیں آتا اور میرے جیسے میں اپنے آپ کو ذرا سی عزت دینے کے لیے کم علم کہہ رہی ہوں ورنہ مجھے جاہل کہنا چاہیے تھا اس کے لیے ایک یہ بہت اچھا راستہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے ہر موضوع پہ بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں دیکھیں افتخار عارف صاحب کے لیے تو کچھ کہنا میرے بس کی بات نہیں ہے میں نہ پڑھوں میں ہوں نہ لکھوں میں اس لیے میں صرف یہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں بہت یقینا یہاں بہت پتے کی باتیں ہوئی ہیں جتنی میں نے سنی شاعر کو میرا خیال ہے تین چیزوں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے ایک زمین کی ایک زمان کی ایک تہذیب کی اور ایک زبان کی افتخار عارف صاحب کا اپنا مزاج تو جتنا شستگی میں ڈھلا ہوا ہے اور وہ جن پیمانوں کو اپنے اظہار کے لیے جائز اور روح رکھتے ہیں ان پر تو بولنے کی میری مجال نہیں ہے مگر میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں بہت پڑھے لکھے لوگ عام طور پر ایک بات کہتے ہیں کہ اچھے شاعر یا اچھے عدیب نے زبان کا مزاج بدل دیا میں یہ بات بالکل اُلٹ کے کہتے ہوں زمین نے زمان نے تہذیب نے شاعر کا مزاج یا عدیب کا مزاج بدل دیا کاری گری ان کے ذمہ ہے اور فنکاری ان کے ذمہ ہے سو کاری گری سے فنکاری کی جتنی باریک تہیں اور منزلیں ہیں اس میں کیا ہی بات میرے جیسوں نے انہیں جاننا شروع کیا قسورٹی سے لیکن افتخار عارف صاحب نے اپنے لیے ایک اور میزان رکھی تھی اور جس میزان کو انہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی میں زبان اور تہذیب دونوں کی توقیر کے لیے اختیار کیا سب سے بڑی بات کسی تہذیب کے مزاج کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی توقیر کے خیال میں زندہ نہ رہے ہر اس چیز کی توقیر کر سکے جو کسی بھی صاحب فن صاحب تخلیق کو میسر ہے میرے نزدیک عدب کے معنی لحاظ کرنے کے نہیں ہے میرے نزدیک عدب کے معنی عزت کرنے کے توقیر کرنے کے خیال بھی مختلف ہو زبان بھی مختلف ہو اگر دونوں چیزیں مختلف نہ ہوں گی تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دہرہ رہا ہوگا ہمارے ہاں دہرانا صرف سیاستدانوں کو پھپتا ہے وہی بات مسلسل 76 برس سے دہرہ رہے ہیں اور ہمیں بھی قسم ہے کہ ہم کبھی جو کبھی اس کو غلط کہہ دیں یا اس سے اکتا جائیں شاعر کا کمال یہ ہے کہ چاہے اس کے دل میں خیال ویسے ہی ہو مگر وہ خود کو دہراتا نہیں خود کو دہراتا نہیں کبھی نہیں دہراتا ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ رہے کراچی میں اور اسلام آباد میں لوگوں کو انہیں دیکھ کے لکھنو یاد آتا ہے کیا عمدہ بات نہیں اب وہ جو لکھنو کا تصور ہے وہ شہر کا تصور نہیں ہے شہر تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب شہر رگوں میں لہوب ان کے دوڑتے پھڑنے لگے تو پھر خیال کی بھی تزین ہوتی ہے زبان بھی سجتی ہے اور ایک عام معمولی سی بات غیر معمولی ہو جاتی ہے یہ فنکاری ہے یہ فنکاری ہے یہ فنکاری افتحار آروس صاحب کے ہاں تو ہے ہی ہے آپ کے ہاں بھی ہے کہ آپ بہت سادہ سی بات کو جب کہتی ہیں تو ہمیں وہ دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ بات جو شاید ہمیں بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ آپ پڑھوں میں ہیں نہ لکھوں میں لیکن میں اس سے اختلاف کروں گی آپ کی اجازت سے بڑی آپ کی نوازشیں میری عزت رکھ لیں گی آپ کیونکہ میں نے آج ہی کے روز میں ایک تو ہمارے حاضرین محفل میں یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے گئیوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کی آئیڈیل ہیں اور وہ آپ کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائیں وہ مجھے اور خاک سار کرتے ہیں ابھی ایک بچے سے میری بات ہوئی ہے جس نے افسی میں اسی لئے داخلہ لیا ہے کہ آپ وہاں پڑھا رہی ہیں تو آپ پڑھوں میں بھی ہیں لکھوں میمیاں سب سے بالا تر بھی ہیں عرفہ بھی تحزیب کی بات ہوئی اور ثقافت کی بات ہوئی اختہار عارف صاحب کی بات ہوئی کہ رہے وہ کراچی اور اسلامباد میں ہیں مگر ان کو دیکھیں لکنو ہمیں یاد آتا ہے تو آپ کے خیال میں تحزیب اور ثقافت اور جیسے اب یہ آپ نے کہا کہ وہ بڑی ریمنشنل ایک چیز ہوتی ہے صرف اپنے آپ پر سرار نہیں کرنا دوسروں پر یہ سوال ہمارے سامنے میرا خیال ہے کہ 76 برسہ ہی ہے کہ ہم کس طرح کی تحزیب کو اس کو پریزرف کیسے کریں ہماری تحزیب ہے کیا ہمارا کلچر ہے کیا اس پہ آپ کی گفتگو پہلے بھی رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے میں پہلے تو یہ ارز کرنا چاہوں گی کہ جتنے لوگ میرے لئے کسی مبالغے کے گمان میں ہیں وہ میری بات کو صحیح مان لیں میں بہت ضرورتا جھوٹ بولتی ہوں ورنہ عام طور پر جھوٹ نہیں بولتی ایک بات کا آپ سے اختلاف کی گستاخی کروں گی ماف کر دیجئے میں تحزیب اور ثقافت کو ایک سانس میں نہیں استعمال کر سکتی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے تمدن کو تحزیب کہنا شروع کر دیا ہے اور تحزیب کو ثقافت کہنا شروع کر دیا ہے تحزیب تو ایک کل ہے ثقافت اس کے وہ مقامی رنگ ہوتے ہیں جو کہیں بھی کسی وجہ سے بھی بدلے جا سکتے ہیں موسموں سے زمین کے مزاج سے لوگوں کی پسند نا پسند سے لیکن آپ اور ایک بات آپ نے کہی کہ ہم تحزیب کو کیسے پناہ میں رکھ لیں یہاں بھی اختلاف کروں گی اگر ہم زندہ ہیں تو تحزیب ہمیں اپنی پناہ میں رکھتی ہے ہماری کیا مجال ہے کہ ہم تحزیب کو اپنی پناہ میں رکھیں اس کے جوہر بہت مختلف اور تحزیب کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ بصورت کیا ہے اور بصورت کیا نہیں ہے میں خوبصورت کا لفظ نہیں کہہ رہی تحزیب ایک احتیاط کا نام ہے میں اردو زبان کو بھی زبان نہیں کہتی ہوں میں اردو کو ایک تحزیب کہتی ہوں اور وہ تحزیب ہے آپ اسے جا کے کسی سہن میں کھڑا کر دیجئے وہ اپنے آپ کو اجنبی نہیں جانتی ہم نے اسے اجنبی جانا ہے اور یہاں اب ایک نام لازمی طور پر ضرور آ جائے گا وہ میرے محبوب جناب جرنلز یا علاق صاحب کا انہوں نے دو چیزوں کو لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جو میں بہت دکھ سے کہتی ہوں ایک تفریق انہوں نے دین کی بنیاد پر پیدا کی دوسری تفریق انہوں نے اظہار کے بنیاد پر پیدا جب فکر میں اور اظہار میں یقین میں اور اظہار میں دونوں چیزوں میں آپ سیاست کو لے آئیں گے تو آپ نے دونوں چیزوں کو بیابرو کر دیا اور ہمیں بیابرو کرتے کسی کو دیر نہیں لگتی آج کل میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں کبھی کبھی سنتی ہوں اپنے طالب علموں کے کہنے پر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ سنیے گراؤک صاحب دیکھئے اس میں یا دشنام ترازی ہے یا کردار کشی ہے صدقی ہو جائی ہے کہ کیا تہذیب ہے جو رسوائی پر پلتی ہے اور یہ روز افزوم ہے تہذیب اگر رسوائی پر پلنے لگے تو رسوائی تہذیب ہو جائے گی اور تہذیب رسوہ ہو جائے گی اور ہم یہ بہت خوشی سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو قبول بھی کہہ جا رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ آئندہ ہمارے میارات ہی یہ ہوں گے کہ کون کس کو کتنا رسوہ کر سکتا ہے یہ ایک دل دکھا دینے والی صورتحال ہے شعب تعلیم سے آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہے آپ استاد بھی ہیں اور کئی داروں سے آپ وابستہ بھی نہیں ہوں ایک طویل عرصے سے میں نوجوان نسل کے تناظر میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ خود ایک طالب علم کی حیثیت سے انہ داروں سے وابستہ تھی اور اب جب آپ استاد کی حیثیت سے ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال میں یہ کہتی ہوں کہ ہم کیونکہ گورنمنٹ کاللیج سے میرا بھی تعلق ہے تو ہمیں یہ ایک ایک سہولت میں اثر ہوتی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ خوشبختی ہماری ہوتی ہے کہ ہر سال کچھ نئے اذہان ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیا ذہن کیا سوچ رہا ہے یا اس کو کس طرح سے ہم شیپ کر سکتے ہیں تو ہماری اپنی انڈرسینڈنگ ہماری اپنی سمجھ ہماری اپنی بوجھ اس سے بڑھتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اتنے تمام عرصے میں آپ جس نوجوان نسل سے تعلق رکھتی رہی ہیں جس نوجوان نسل کو آپ نے احسا احسا بزرگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا پھر ان کی جگہ نئے چہرے آتے دیکھیں ان سے آپ کو کچھ بہتری کی امید نظر آتی ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے سوال میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی گلاس خالے آدھا دیکھا یہ نہیں میرے نزدیک ہمیشہ آدھا گلاس بھرا گواہ ہوتا ہے اور یہ تمنا کہ ہر چیز ہمارے لئے مکمل ہو جائے گی ہمارے وقت میں تکمیل پہ جائے گی میرے خیال میں بہت ہی بہت ہی بھولی سی تمنا ہے چیزوں کو مکمل ہونے کے لئے اپنے راستے پر چلنے کے لئے اچھا ایک ہمارے ہاں بہت لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے میری سمجھ میں بحیثیت زندگی کے ایک معمولی طالب علم کے یہ آیا ہے کہ منطق کا تو انجام ہی نہیں ہو سکتا اور ہمارے جیسے معاشروں میں انجام کی منطق نہیں ہوتی سب حادثاتی ہوتا ہے سب حادثاتی ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ پھر ہم حادثے کی منطق تلاش کرنے لگتے ہیں نہیں دیکھیں ہم میں ایک بات کہوں گی ہم میں صرف بہت کم لوگ زندگی کے لئے جیتے ہیں میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہیں بھئیں سنو سال سولہ برس میری عمر ہے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے اور زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے دونوں کے معنی ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں دنیا کے کوئی معنی نہیں اگر زندگی نہ ہو اور زندگی کے کوئی معنی نہیں اگر دنیا نہ ہو اور وہ جو سارا دن مجھے اور آپ کو ترکے دنیا کا سبق دیتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں لتھڑے ہوئے وہی لوگ ہیں سب سے زیادہ دنیا میں لتھڑے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا دوسری بات یہ دیکھئے کہ میں یہ یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں میری طرح سے آٹھ سے اسی سال کے میں ان سب کی بہت بڑی وکیل ہوں میں نوجوانوں کو کوئی کسی طرح کا الزام دینے کو تیار نہیں ہوں جو ہم نے انہیں دیا وہ انہوں نے لے لیا اور ہماری توقع کیا ہے کہ ہمیں وہ واپس کریں جو ہم نے انہیں دیا نہیں تھا یہ تو بڑا ظلم ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اببہ کہتے ہیں وہ پڑھو جس کے بعد ایک ہندسے کے بعد بہت سے صفر لگ سکیں تاکہ معاشرے میں تمہاری توقیر بڑھے ان کی سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ توقیر تو اسی ایک ہندسے کی ہے باقی سب صفر باقی سب صفر باقی سب صفر اگر اس صفر کو نہیں جانیں گے اس کی حیثیت کو نہیں پہچانیں گے مجھے نوجوانوں سے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ آپ خود نوجوان ہیں میں تو ہوں دیکھئے مجھ سے میرے ساتھی میرے شاگرد پوچھتے ہیں کہ جی ڈاک صاحب سترہ ہونے کا خیال ہے میں کہا توبہ کیجئے توبہ کیجئے سولہ برس کی عمر میں انسان کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے سولہ برس کی عمر میں انسان عرضوں کا سامان اکھٹا کرتا ہے آپ نے اپنے نوجوان سے کھلی آنکھوں کے خواب چھین لئے عرضوں کا سامان اکھٹا کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی اور تعلیم وہ ہونا چاہیے جو روزگار کے لئے ہو یہ نہیں ایک بات روزگار کو زندگی مت بنائی زندگی کو روزگار چاہیے روزگار کو زندگی نہیں چاہیے اور جب کبھی کوئی صاحب فن اپنے خیال اور اپنے احساس کو روزگار بنا لیتا ہے تو وہ بھی پہلے شخص سے مختلف نہیں رہتا پہلے شخص سے مختلف نہیں رہتا تو آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے کوئی چار پانچ سالوں میں ہم نے ایک کمال بہت کیا ہے اس نسل کو ایک عجب اعتبار دیا ہے کہ جتنے بدلحاز ہو سکتے ہو ہو جاؤ یہ یقین دیا ہے کہ جتنی بدزبانی کر سکتے ہو کر لو سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتی ہوں گی بات انگریزی سے شروع ہوتی ہے مگر کلیجہ تھنڈا ہوتا ہے اردو کی مغلزات سے کسی اور زبان کی مغلزات سے بھی نہیں نہیں اس مغلزات میں انہیں اس لیے مزہ نہیں آتا کہ دوسری زبان میں وہ مغلزات واضح نہیں ہیں آپ کی اپنی زبان میں وہ مغلزات بالکل واضح ہیں کوئی شبہ ہی نہیں درمیان میں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم پیمانیں بدل رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ پیمان بدل لیتے کسی سنجیدگی سے کسی خیال سے کسی محبت سے کچھ وفا کا رشتہ باندھ لیتے شاید یہ اس کا جو ہمارے پیمانیں جو بدل رہے ہیں پھر وہی بات جو ہم نے آغاز میں کی تھی کہ ہماری تحزیب کے پیمانیں بھی بدل رہے ہیں وہ رسوائی اور وہ بتمیزی اور بلہازی میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گی تحزیب کا پیمانہ نہیں بدل رہا ہمارا تحزیب کو قبول کرنے کا پیمانہ بدل رہا ہے تحزیب وہی ہے ہم پیمانیں بدل رہے ہیں دراصل اپنے متعلق سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ آپ نوجوان حاصل کی سب سے بڑی وکیر ہیں میں بلکل اس بات کی اینی شاہد ہوں آپ کی گفتگو سے بھی اور ابھی یہاں جب آپ تشریف لائے تھی تو نوجوان بچیاں خاص طور پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ بڑا فخر محسوس کر رہی تھی کہ آپ ان کے ساتھ آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں یہ ممکن نہیں ہوتا اگر دو نسلوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہ ہو وہ اعتماد کا رشتہ ظاہر ہے کہ آپ کی خیالات اور آپ نے جس طرح سے ان بچیوں کو اور بچوں کو نوجوان نسل کو آٹھ سے سی سال کے نوجوان نسل کو اپنا گرویدہ کیا ہے آج ہم آپ سے اس کا راز بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے بہت آسان بات ہے میرے خیال میں ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو قبول کر لی جائیں ہم ہمیشہ دوسروں کی زندگی جینا چاہتے ہیں اپنی نہیں جینا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود کو قبول کر رہے ہیں تو پھر خود سے سچ بھی بول لی جائیں سب سے مشکل کام اپنے آپ سے سچ بولنا ہے کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی سچ بولیں اور ایسا سچ بولیں جو دوسروں سے بھی بولا جا سکے تو بہت مشکل آپ نے ابھی فرمایا کوئی سچ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی کے سامنے نہ کہا جا سکے انسان سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے سب سے بڑا سچ تو انسان ہے آپ کا تعلق ایک علمی عدبی خانوادے سے ہے آپ کے بھائی کا اور وہ سارے خاندان کے جو عدب کے ساتھ تعلق ہے اور جو ان کا اسلوپ پہ بات اور علم سے ان کا جو تعلق ہے وہ ظاہر سب جانتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی تعمیر میں آپ کے خاندان کے آپ کے خانوادے کی جو عدب سے محبت ہے یا علم سے محبت اس کا کتنا اثر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط فہمی دور کر دوں کہ میرے گھر والے کوئی بہت عدبی لوگ تھے مگر میرے گھر والے بہت تہذیبی لوگ تھے ان کے مسلک میں دل دکھانا روا نہیں تھا وہ چیز جو میرے نصیب کا حصہ ہوئی جو میرا انتخاب ہوئی نہیں سکتی تھی وہ میرے ماں باپ تھے میں ایک ایسے ماں باپ کے پاس پیدا ہوئی جو میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی کو برا کہتے تھے کسی کے درمیان تفریق لاتے تھے کہیں تاثب کا نام تھا ہمیں یہ کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ ہم دوسروں کے متعلق رائے دیں اور آج ہم کچھ بھی نہیں کرتے سوائے دوسروں کے متعلق رائے دیں تو اس لیے اور انہوں نے ایک بات سکھائی تھی کہ اگر اپنی عزت نہیں کر سکو گے تو پھر کسی کی عزت نہیں کر سکو گے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنی عزت کرو اور سوچو کہ وہ عزت ہوتی کیسے اچھا یہ بہت باریک سی ایک لائن ہے بہت باریک سی ایک لکیر ہے اپنی عزت خود کرنے اور کیا کہنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ عزت کرنے میں کہ دوسروں کو حقیق سمجھنا شروع کر دیں وہ باریک لائن ہم کس طرح سے لکیر کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں وہ باریک لائن نہیں ہے وہ بہت موٹی سطر ہے عزت بالکل مختلف چیز ہے وہ خوش آمد بالکل مختلف ہے ہم عزت کم کرتے ہیں خوش آمد زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس موقع کو ٹال کے آگے بڑھ جائے یعنی اپنی بھی عزت کریں اپنی خوش آمد نہ کریں اپنی بھی خوش آمد نہ کریں اور ابھی ہم نے بات کی جبر کے موسم کی کہ جب یہاں ہمارے آپ کے ہمارے سب کے محبوب نے ایک تفریق پیدا کی اور ذاتی طور پر میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگرچہ کہ میں نے اس ساری صورتحال کو اتنا براہراس نہیں دیکھا جس طرح آپ نے دیکھا مگر کیا ابھی تک وہ اثر جاری نہیں ہے کیا ابھی تک ہم اس میں سے نکلے نہیں ہیں آپ کو خدا خوش رکھے آپ کہہ رہی ہیں جاری نہیں ہے میری تیسری نسل میری آنکھوں کے آگے برباد ہو رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتی آپ بات کر سکتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھے ہتھیار تراشے ہیں اس میں سے ایک ہتھیار کو ہم صرف انگریزی میں یاد کرتے ہیں اجازت دیجئے وہ بلاسفمی ہیں ایک مولانا دوسرے مولانا کے ساتھ بیٹھ کر یہ گفتگو تو کر سکتے ہیں نوزو بللہ علیک ان کے موں میں خاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب زفاف میں کیا ہوا تھے انتہائے گستاخی کی انتہائے بے تمیزی کی اس کا کیا نتیجہ نکلائیں اب آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھئے تو سیاست والے سیاست والوں کو چاہنے والے اور سیاست کو چاہنے والے آج کل وہ صرف لوگوں کے ناجائز بچوں کی فیرست بنا رہے ہیں یہ کس نے اجازت دی ہے چونکہ وہ بلاسفمی نہیں ہے اس لئے یہ بھی غلط نہیں وہی بات کے وہ جو لحاظ تھا یا جو رکھ رکھاؤ تھا ہم تہذیب سے اس لئے الگ ہوئے میں یہ جملہ کہتے کہتے مر جاؤں گی کہ پہلے مکین بڑے ہوتے تھے پہلے مکین بڑے ہوتے تھے اب مکان بڑا ہوتا ہے پہلے جس جگہ کوئی شخص رہتا تھا وہ اس جگہ کی وجہ سے معزز ہوتی تھی آج آپ کا پتہ کہاں کا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے شریف ہیں آپ کتنے شریف ہیں کتنے معزز ہیں اس کو ہم کس طرح سے کیا راستہ اپنایا جائے کہ وہ اثر قدرے کم ہو کوئی راستہ آراز کریں گے تو وہ رکھ منظر ملے گی ہم نے اپنے آپ کو جانبوچ کر اُل جایا ہے ہم اتنے بھولے لوگ نہیں ہیں مت سمجھئے نہ میں نہ آپ نہ وہ یہ جو سب سامنے ہمارے نوجوان کھڑے نہ یہ بات صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی یہ تیہ کر لے کہ زندگی اقدار کی میزان پر نہ پی جائے گی یا مقدار کی میزان پر آپ اقدار کی زبان پر میزان رکھیں گے تو بہتری کی صورت رہے گی اقدار کیلئے رکھیں گے تو اس کی حوص پوری نہیں ہو پوری نہیں کبھی پوری نہیں ہم ہم واپس آئیں گے اسی موضوع پہ جس سے ہم نے آغاز کیا تھا عشق آباد نے بہت کم وقت میں بہت سے اچھے پروگرام کیے ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی ایک جشنے شاکت واسطی بھی ہمارے ہاں ہوا اسے جشنے جوانے لیا اور آج اتنا بڑا ایک پروگرام یہ کر رہے ہیں جشنے افتخار عارف کچھ ان کے لیے بھی آپ اگر کہنا چاہیں کوئی بات دیکھئے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہوں اور یہاں میں نام لے کے یاد کروں گی خاتون کو میں امینہ سید کو یاد کر رہے ہیں بہت ناس سے بہت فقر سے اور بہت اعتبار سے وہ خاتون جائپور تو گئیں مگر اترے جائپور ساتھ لے آئیں ساتھ لے آئیں جائپور یہاں رہیت کرتی ہے اترے جائپور ساتھ لے کر آئیں اور انہوں نے یہاں بنیاد ڈالی ادب کا جشن منانے کی ادب کا جشن دراصل خیال کا جشن ہے ادب کا جشن احساس کا جشن ہے ادب کا جشن زندگی سے محبت کا جشن ہے اور کیسے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹ کی بیماری کی طرح پھیل گیا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جو حرف سادہ لکھ دیا گیا اس سے زیادہ رنگین بات کوئی نہیں ہو سکتی تو اس اس رنگ کو اس خوبی کو ان تک پہنچایا جائے اور اس میں لطف بہت آیا کہاں کہاں کی بات ہم نے نہیں کی کہاں کہاں کی بات ہم نے نہیں کی آج کل ہم سب سے زیادہ فیض صاحب کی تین نظمیں پڑھ رہے ہیں وہ فلسطینی شہدہ جو کہیں اور مارے ہیں وہ بچے کی لوری ہو فیض صاحب کی یہ نظم تو بہت مشہور ہوئی کہ ہم دیکھیں گے مگر جو فلسطین کے لئے انہوں نے لکھی کیا حقہ کہ ہم بھی دیکھیں گے جب یہ حوصلہ ہو جائے کیا آنے دو ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوپ کے جانا ہے تو ہم اس کے لئے تیار ہوتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم سہل پسند ہوتے جاتے ہیں سہولتیں تلاش کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی آپ کو محبت نہیں کرنے دیتی اگر آپ صرف سہولت کے متلاش ہیں زندگی محبت کرنے دیتی ہے جب آپ آزمائش کے جب آپ اور ایک بات اور ہیں آزمائش بہت ضروری ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پوری زندگی جی لوں اور کسی نے میرا اندازہ ہی نہ لگایا ہو یہ تو بیمانی زندگی ہو جائے گی کوئی تو لگائے میرا اندازہ میں افتخیر عارف صاحب کی شائری کا اندازہ نہیں لگا سکتی میں اعتراف کر رہا ہوں شیر پڑھتی ہوں سر دھنتی ہوں کبھی کبھی کوئی ایک لفظ یہاں آٹک جاتا ہے اور دنوں میں اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حضور کہاں سے لے کر آئے تھے میں آپ کے اس مصرے کو دھوراؤں گی نہیں مگر اس مصرے کو میں جب بھی پڑھتی ہوں تو واجد علی شاہ کا امام باڑا یاد آتا ہے امام باڑا تو بالکل زمین و زمان کی چیز ہے مگر آپ دیکھئے کیا امام باڑا صرف زمین و زمان کی بات ہے یا امام باڑا خیال اور احساس کی بات ہے کیا یہ وہی واجد شاہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہائے میری نخل و نگری یا یہ وہ واجد شاہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قدرت خیال کو توقیر خیال میں اثر ہونا چاہیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ہم نہیں کرتے ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم خوف زدہ معاشرہ ہیں اور ملہ نے ہمیں کیسا ڈرہا کے رکھا ہے مگر آپ تو خوف زدہ نہیں ہیں نہیں میں نہیں ہوں الحمدللہ کے نہیں ہوں تو ہم کیسے اس خوف زدگی کے عالم سے باہر نکلے لیں یارے نور میں تیرہ شبوں کا ساتھی کون ہوگا آپ اپنے آپ سے کہہ لیں کہ مجھے خوف کی زندگی نہیں بسر کرنا دراصل بات یہ ہے کہ ہم سہولتوں کی خاطر توالتوں کی خاطر مہربانیوں کی خاطر ہر چیز کی مسئلحت کرتے ہیں میری طرح چھوڑ دیجئے سہولت کو تلاش کر کوئی بات نہیں سہولت کو تلاش کر لیں ہم میں نم ہو گیا تو سہولت کو تلاش کر لیں سہولت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کے اندر کسی بھی چیز کا یقین اتنا ہو جائے گا تو سہولت آپ کو تلاش کرتی ہوئی خود آئے گی یہ سہولت یہ آسائش یہ آسانی یہ آپ کے پاس درست ہے کہ آپ کے اندر دم ہوگا تو خود تلاش کرتی جھک مار کے پیچھے آئے گی نہیں سوال یہ ہے کہ زندگی خالی آرام کی خاطر کیوں گزاری جائے آزمائش کے ساتھ گزاری جائے مجھے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا میں آپ کے سامنے اطراف کیے لیتی ہوں سب کے سامنے اطراف کر رہے ہوں کہ میں دعا مانگتی ہوں اپنے رب سے میں اپنے رب سے دعا مانگتی ہوں کہ میری ساری عرضوں پوری مت کر دینا اگر ساری عرضوں پوری کر دی تو مجھے کیا چیز بے چین رکھے گی اور اگر کوئی چیز مجھے بے چین نہیں رکھتی مسترب نہیں رکھتی تو زندگی کو تو موت ہونا چاہیے آپ نے تو عشق کی بات کی کہ عشقہ اس طرح اگر ہوگا اور عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی وطن سے عشق میں بھلا صرف ملہ کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت سے عشق کریں کیوں نہیں عورت کو کوئی حق میں اثر نہیں ہے کہ وہ کسی سے عشق کر سکے یا کسی دوسرے مرد کو کسی دوسرے تصور خیال چیز وہ عشق کے معنی جانتے نہیں انہوں نے دین کو بھی جسم تک محدود کیا ہے اس سے بڑی بے بے توقیری کیا ہوگی کہ آپ دین کو بھی بس جسم کا پابند کر دیں وہ چیز جو روح کو شاداب کرنے کے لیے ہے وہ چیز اندر کا جو چراغ جلائی رکھنے کے لیے ہے آپ اس پر ہتیلی رکھ کے بیٹھیں یہ اتنا نیرو ڈاؤن کر دیا اتنا تنگ نظر کر دیا کہ اسی سے یہ اتنا ہم متشدد ہو گئے ہم اتنے یک روخے ہو گئے ہم اتنے یک ستھے ہی ہو گئے ہم بحشتوں کے ساتھی تلاش نہیں کر پاتے ہم اظہار نہیں کر پاتے تو یہ کیسے چلے گا سارا کچھ یہ بھی بڑی بات ہے بہت غنیمت ہے جو ہم صورت دو چار یہاں پر ہم بیٹھ گئے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور آپ سے ہم بات کر رہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے دیکھئے ہم سب نے ایک ظلم اپنے اوپر کیا ہے سیاست دان کے ہاتھ میں اپنی پسند اور نہ پسند اپنے حق اپنے انتخاب کو دے دیا وہ کون ہوتے ہیں میرے لئے کرنے والے کیا میرا ان سے آپ دیکھئے کہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ انسان جیسی بڑی چیز جو براہ راست اس سے منسلک ہے ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے وہ کس چیزوں سے ڈر رہا ہے آپ سوال یہ ہے کہ کیا زندگی آپ کے لئے کوئی معنی اور توقیر اور میں اسے آبرو کہتے ہیں اور میں ایک بات اور بھی کہتے ہیں ملہ سارے دن آپ کو وضو کرنا سکھاتے ہیں اور اگر کہیں کوئی ایک چونی برابر بھی جگہ خوشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا میں ان کے مقابلے میں کہتی ہوں کہ نیت کو باوضو کیجے نیت کو باوضو کیجے باہر کی دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں درست کر سکتے ہیں اندر کی دنیا میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کا درست کرنا بڑا مشکل باہر کی تطہیر تو کرتے ہیں اندر کی تطہیر بھی کیجئے ابھی دو دفعہ یہاں میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے پیغام آ چکا ہے آپ سے بہت سی باتیں کرنے کو بند آتا ہے بہت شکریہ آپ کا اتنے مختصر سے وقت میں تو ابھی آغاز بھی نہیں ہو پاتا میں بہت ممنون ہوں آپ سب کی اور عشق کو خدا آباد رکھے اور آباد کو خدا عاشق رکھے آمین آمین اباس تابش صاحب آپ کی بڑی نوازش بہت شکریہ تابش صاحب کی اس دعا کے بعد سے ہم یہیں پہ اقتطام کرتے ہیں آپ تابوہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ